پنگ سٹی پریس کلم میں ایک پریس وارتہ میں پیڈت مہندر چودری نے بتایا کہ پرکاش چند جین کی کمپنی ٹولپ فرم نے نویش کے نام پر کئی لوگوں سے دھوکہ دھڑی کر پیسہ وصولہ ہے اس کے بعد کمپنی بند ہو گئی اور الگ الگ فرم کے نام سے کمپنیاں کھول کر آروپی دھوکہ دھڑی کرتا رہا انہوں نے آروپ لگایا کہ پولیس دوارک کاریوائی نہیں کی جارہی ہے پرتم اس نے کمپنی دو جار چیار کے اندر ٹولپ کمپنی کا گھٹن کیا ٹولپ فرم کا گھٹن کیا اس کے اندر اس نے کہا کہ اگر آپ اکتیسو روپے دیتے ہو تو آپ کا ستر سال کا بیما پروائیڈ کروائیں گے اور وہ بھی بھار سرکار کے پرتشت جو کمپنی ہے لائی جنرل انسورنج جو کمپنی ہے اور انٹل یونیٹیڈ نیشنل بجاز ان کا ہم آپ کو ستر سال کا بیما پروائیڈ کروائیں گے تو one time investment یعنی ستر سال تک آپ کا بیما ہو جائے گا اور بھار سرکار کی اس کو یوج نہ بتایا کہ بھار سرکار کے تاتو دان میں یہ چل رہی ہے اوپر اسوگستم چھپا ہوا ہوتا تھا تو لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے وشواس کیا ہم نے بھی سب نے وشواس کیا اور اس کے پیسے لگائے اس کے بعد میں اس ویکتی نے دو جار چار سے لے کے دو جار آٹھ تک یہ تھگی کا کام کیا ٹولپ فرم کے روپ میں پھر دو جار آٹھ میں اس ویکتی نے ٹولپ فرم کا نام بدل کا ٹولپ گلوبل پرائیڈ لیمٹیڈ کر لیا اور اس کے بعد میں لوگوں کو ٹھکتہ رانیرنتر تھگی کا کارے جاری رکھا اس ویکتی نے بیما کے نام پہ گھورک دندہ کیا اور پہنتیس لاکھ لوگوں کو دو جار گیارہ تک لوٹ کے بھاگ گیا اس کے بعد میں نئی نئی کمپنیاں کھول کے یہ تھگی کر رہا ہے لیکن پولیس ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹی ہے کوئی اس پہ کاروائی نہیں کر رہی ہے